ہیلو فرنس تمسکار آپ کا سواگت ہے خوش رہا ہماری یوٹیوب چینل جینیس شیوگ میں تو فرنس آج ہمیں سیڈیم بات کرنے والا ہے جو کہ راستان سامان گیان کے مہتوکن پرشنو اتر کے بارے میں بات کرنے والا ہے اس میں دیکھیں آپ کے ٹاپک ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ راستان میں کون سے کون سے پرزا مانڈل کس تھا اپنا کس نے کی کب کی ایسی قویسن کے جی کے قویز ہیں اور دیکھیں آنڈلن یعنی کون سے کسان آنڈلن ہوئے کنے طورت کرتا کون تھے اور پرمو پیودھ ہیں راستان میں ہونے والے ان کے بارے مہتوکن جی کے قویز آپ کے لئے تیار کیے ہیں تو فرنس اس ویڈیو پر آپ لاشت تک بنے رہے ہیں تو آئے فرنس ویڈیو شروع کر لیتا ہے تو دیکھیں فرنس آپ کا پہلا پرشن ہے نمد میں سے جوٹپور میں ماروار کارینی صبح کی ستھاپنا کب ہوئی دیکھیں چار اپسنس ہیں آپ کے لئے اس میں انیس سو ستائیس انیس سو اکیس انیس سو انیس یا انیس سو بیس دیکھیں فرنس آپ کے جو کی یہ میں نے آنسور بنائے ہیں جو کی چار اپسنس بنائے ہیں جو کی اسی پرکار کے کوشنس اگزامس میں پوچھے جاتے ہیں چار اپسنس والے اس کے لئے میں نے آپ کے لئے اس میں چار اپسنس والے ہی کوشنس ڈالے ہیں تو دیکھیں اس کا آنسور کیا ہوگا 1921 یعنی جو ماروہ رہیت کارینی سبا کی ستھاپنا جو 1921 میں کی گئی تھی تو دیکھیں اگلا پرشن کارولی پرجا مردل کی ستھاپنا 1938 میں کس کے دورہ کی گئی دیکھیں آپ کو ایک آنسور تو ملی گئے ہیں کہ کارولی پرجا مردل کی ستھاپنا کب ہوئی تو دیکھیں 1931 کس نے کی تو دیکھیں آپ کے پاس محلال سکھاڑیا ترلوک چند ماتھور بلوان سنگھ مہتا یا ان میں سے کوئی نہیں دیکھیں ترلوک چند ماتھور نے 1938 میں کارولی پرجا مردل کی ستھاپنا کی تھی اگلا پرشن 1938 issue میں استھاپیت میوار پرجا مردل کا پرثم ادیکس کون تھا ترلوک چند ماتھور ساگر مال گوپا بلوان سنگھ دیکھیں ان چینوں میں سے کون تھا تو اس کا آنسور ہوگا بلوان سنگھ جو اس نے 1938 میں استھاپیت میوار پرجا مردل کا پرثم ادیکس تھا اگلا پرشن دیکھ لیجے بیکا نے پرجا مردل کی ستھاپنا کی سطحش ہوئی 1967 1936 1947 یا 2004 دیکھیں اس کا آنسور آپ کے 1936 میں جو بیکا نے پرجا مردل کی ستھاپنا ہوئی تھی اگلا دیکھیں سیٹ جمنا لال بزاج جیہپور پرجا مردل کے ادیکس کب بنے تھے 1937 1936 1949 1936 دیکھیں 1938 میں جو کسیٹ جمنا لال بزاج جیہپور پرجا مردل کے ادیکس بنے تھے اور فرائنس آگے بھی اسی پرکار کے پاتے رہنے کے لئے آپ ماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نا بولیں اگلا پرشن نمد میں سے مار نیوار پرزا مرنل کی ستھاپنا کس سوارش ہوئی اس کے اجیکس کون تھے دیکھیں مارچ 1939 مانکی لال ورما اپریل 1939 بلونت سنگھ مہتا سکمبر 1939 بلونت سنگھ مہتا دیکھیں اس کا آنسر کیا ہے اپریل 1938 بلونت سنگھ مہتا یعنی 1938 میں کی گئی اور ان کے جو کی اجیکس تھے جو کی بلونت سنگھ مہتا تھے اگلا پرشن ورش 1921 میں کسانوں کا سوار ورودی آنڈلن کس راج میں چلایا گیا الوار کوٹا بوندی یا بھرتبور دیکھیں اس کا آنسر آپ کے الوار اگلا پرشن دیکھیں دیجئے بجولیا آنڈلن کس ورش پرارم ہوئا تھا 1850 میں 1890 میں 1870 میں 1872 میں دیکھیں اس کا آنسر 1870 میں جو کی بجولیا کسان آنڈلن پرارم ہوئا تھا اگلا دیکھیں نیم نمیس سے بیانگو کسان آنڈلن کس ورش پرارم ہوئا 1980 میں 1924 1921 یا 1876 میں اس کا آنسر 1921 میں جو کی بیانگو کسان آنڈلن پرارم ہوئا تھا تو پھرینس کہاں ہوئا تھا یہ کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بات ہیں دیکھیں اگلا پرشن سیکھا باتی میں گرام کٹرہ تھل میں اپریس 1934 میں کس کے نیترط میں ہزار وزار محلہ انہیں کسان آنڈلن میں بھاگ لیا تھا درگاوٹی دیوی کسوری دیوی نارائنی دیوی سن دیکھیں کسوری دیوی کی نیترط میں جو کی 1934 میں ہزار وزار محلہ انہیں آنڈلن میں بھاگ لیا تھا اگلا پرشن 22 جون 1908 ہیشی کو چٹوڑ گڑ میں راشمی پرگناہ اسثیت ماترک کنڈیا نامک اسثان پر کونسا آنڈلن پرارم ہوا میو کسان آنڈلن، جات کسان آنڈلن یا دودھوہ کھارا کسان آنڈلن دیکھیں بھگت آنڈلن جو کی 22 جون 1908 میں چٹوڑ گڑ میں راشمی پرگناہ اسثیت ماترک کنڈیا نامک اسثان پر ہوا تھا اگلا پرشن 23 دسمبر 1912 کو لارڈ ہارڈنگ پر ورد دھیماد ویدیاللہ جیپور کے کس ویدیار تھے اندل میں بم پھیکا وہاں کون تھا موتی چند، جے چند، مانکی چند یا جورا برشن اس کا دیکھیں جورا برشن اگلا پرشن 1857 میں مہواد میں کس پریٹیسٹ پولیٹیکل ایزنٹ کی اتیاں کی گئے گی کیپٹین ساورش، کرنل ای برٹن، کیپٹین موک میشن، جارس پیٹیٹ لارنس اس کا آنسور میں آپ کو بتا دیں اس کا جو کی آنسور ہوگا جو کی کیپٹین موک میشن ہوگا جو کی 1857 کی قرانتی میں ان کا سر کٹ کر مہوا کے قلعے پر لڑکایا گیا تھا اور ان کی اتیاں کی گئی دی دیکھیں نمد میں سے دیویر کا یودھ کب ہوا تھا اکٹومبر 1572، اکٹومبر 1582، اکٹومبر 1585، اکٹومبر 1912 چوریہ سی بلسکانس و فرنس اکٹومبر 1582 میں جو کی دیویر کا یودھ ہوا تھا اگلا پرسن 15 پرسن آپ کے لئے اکٹومبر 1570 کی ناگور یادرہ کے سمیں جو کی دیویر کو سپورد کیا تھا مان سنگھ، رائے سنگھ، سرجن، ہاڈا، ادھے سنگھ دیکھیں رائے سنگھ کو جو کی ناگور کی یادرہ کے سمیں جو کی دیویر کو سپورد کیا تھا تو فرنس آپ کے لئے ٹوٹل 20 کوئی سنگز بنائے ہوئے ہیں تو فرنس اس ویڈیو پر آپ لاشتک بنے رہیے گا اگلا پرسن نیمد میں سے رائے سانگھا اور بابر کے مجھے نیرنہ ایک یودھ کب ہوا تھا پندرہ سودہ سیشیوں میں، پندرہ سو تیس میں، پندرہ سو نو میں یا پندرہ سو ستحیس میں اس کا آنする دکی پندرہ سو ستحیس میں جو کی رائے سکیہ، سانگھا اور بابر کے مجھے نیرنہ ایک یودھ ہوایا تھا اگلا دیکھیں پرسن رارس سامن جھیل کا نیرمان مہارانہ راسسی نے کب کروایا 1612, 1632 یا 1031 اس کا آنسور 1632 نیشوں میں جوکہ مہارانہ جراس سنگھ نے راست سمن جیل کا نرمان کروایا تھا اگلا پرشن دیویر کے یودھ اکٹومبر 1932 پسچاد مہارانہ پرتاب کی نئی رازدھانی کون سی تھی مانڈلگٹ چولیا چٹوڑیا چاواند دیکھیں اس کا آنسور چاواند کیونکہ دیویر کے یودھ کے بعد مہارانہ پرتاب کی نئی رازدھانی تھی جوکہ چاواند بنائی گئی تھی یہ بھارت میں رازدھان کا جیپسم اتپادن میں کون سا ستھان ہے پرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ یا پورت تو دیکھیں اس کا آنسور ہے جوکہ سیکنڈ اگلا پرشن رازدھان راج کی دویتیو کھنیز نیتی کب گوشت کی گئی جولائی پندر انیس سو چھنو جنواری دوزار اگسٹ انیس سو چوریانو مائی انیس سو اٹھین اس کا آنسور پدست انیس سو چوریانو مائی جوکہ رازدھان راج کی دویتیو کھنیز نیتی پرارم کی یا پھر گوشت کی اگلا پرشن رازدھان کی کس جلے میں رنک پور جہن مندر استھی تھے بار میر پالی جالاواری جوٹ پور دیکھیں رنک پور جہن مندر جوکہ استھی تھے پالی میں دیکھیں آپ کی بائیس سو پرشن دلوڑا میں آدی نات مندر کا نرمان کروائے تھا ویملسہ سنکرپال تیج پال یا وستوبال تو فرنس اس کا کمنٹ کر کے آپ اس کا آنسور ضرور بتائیں اگر آپ کو آتا ہو تو اور فرنس اس کا جوک میں آنسورہ کو بتا دیتا ہوں ویملسہ تو دیکھیں فرنس جو قیشنز آپ کو میں نے بتا رہا ہوں اس کے آپسن دے رہا ہوں تو آپ کو اگر آنسور آتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں اس کا کمنٹ بھی کر دیجئے بھی پتا چلسے کہ آپ کتنا نولیج آپ کے پاس ہیں اور آپ کو کتنا نولیج اور چاہیے تو دیکھیں اگلا پرشن راستان میں ترپور سندری کا پراشین مندر شتیر ہیں ودیپور میں بانسوڑا میں ازمیر میں یا ڈنگرپور میں یہ آپسنز چار ہیں اس کے آنسور دیکھیں بانسوڑا میں جو راستان ترپور سندری کا پراشین مندر شتیر ہے لیکنی بن میں سے کنبھا کے وقتگرگڑ گوڑوں کو بود کہاں سے پرابط ہوتا ہے امریکہ لیک کومبالگڑ ابھی لیک ایک لنگجی مندر پرشتیت کیرتی اسطم پرشتیت دیکھیں کیرتی اسطم پرشتیت سے جو کی کومبہ کے ویکتک تو گنوں کا بوت کہہ ہوتا ہے چتوڑ کے پاسرو ناعت کے مندر کا نرمان بھرت پوری آچاری کی اپنیس سے کس نے کروایا تھا تیز سنگھ نے جیتل دیوی نے بپا راول نے یا رانا کومبہ نے جیتل دیوی نے جو کی توڑ کے پاسرو ناعت کے مندر کا نرمان کرائے تھا اگلا پرشتیت اسوک کالین گول بوت مندر اسطم کہاں پرابط ہوئے ہیں مہادیو جی کی ڈونگری بھیجک کی پہاڑی بھیم جی کی پہاڑی یا ہنمان جی کی ڈونگری اس کا آنسور دیکھیں بھیجک کی پہاڑی اگلا پرشتیت راستان کے کس درگ میں ویجے مندر استطعت ہے گاغرون کے بیانہ کے نکٹ پہاڑی پر مکندرہ کی پہاڑیوں میں سونارگر درگ میں دیکھیں اس کا آنسور بیانہ کے نکٹ پہاڑی پر جو کی راستان کے ویجے مندر استطعت ہے دیکھیں آٹھوی و دسوی صدی میں بنے مندر تتھا آبھانیری کا حرش ماتا کا مندر ہوا متسی راجی کے مندروں میں کس اسطحبت سیلی کا اپیوگ ہوا مغل سے لی مہا مارو سے لی یا بریٹیش سے لی یا اندو سے لی دیکھیں مہا مارو سے لی اس میں ہوئی تھی اگلہ دیکھیں دلوڑا استق جین مندر ویمل صحیح کس کا پریوگ ہوا ہے دیکھیں ویمل صحیح سبھ ہیں وہ کس کے لیے پریوگ کیا گیا ہے لال ماربل ہرام ماربل سفید ماربل یا لال پتھر دیکھیں یہ جو کہ ویمل صحیح سبھ پریوگ میں لیا گیا ہے جو کہ سفید ماربل کے لیے لیا گیا ہے اگل دیکھیں آبو روڑ کے تیج پال مندر میں کس کی پرتیمہ ویراجیت ہیں آدی ناہد جی کی ریمی ناہد جی کی یا سری کشنٹی یا سیتہ رام دی تو دیکھیں یہ آپ کا لاشٹ آب کوشنس ہے اور اس کا آنسو دیکھیں نیمی ناہد جی کی استید ہیں تو فرنس ویڈیو کیسا لگا پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کے یہ کوشنس آپ کے لیے کتنے مہتوکن رہے یہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اسی پرکار کے نیو ویڈیوز لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں